السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں یہی سواکس بنانا سکھاؤں گا بہت ہی ویڈیا فینشنگ اس میں آ رہی ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو آنے تک دیکھیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پھر میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ جو ہے ایکسٹرک کبڑا بچا ہوا ہے فیرن کا یہی میں نے لیا ہے آپ کوئی بھی کبڑا لے سکتے اس طرح سے آپ نے اپنے پیر کو جو ہے کبڑے پر رکھ دینا ہے اور پھر مارکہ لینا ہے اس طرح سے اس کو مارک کرنا ہے پیر کو اس طرح سے دوستو اس طرح سے اس کو ناپ لینا ہے اس کی کتنی چوڑائی آ رہی ہے یہ دوستو ساڑھے چھے انچ آ رہی ہے اس کی جو ہے چوڑائی اس کی لنگت بھی ناپ نہیں آ رہی ہے اس طرح سے گیارہ انچ دوستو اب ہم نے اس کی جو ہے کٹنگ کرنی ہے اس مارکہ پر کٹنگ نہیں ہونی چاہیے اس سے دو سے تین سوٹ ایکسٹرہ اس کو کٹ دینا ہے اس طرح سے اب اس طرح سے اس کو فورڈ کر دیں گے فورڈ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم جو ہے اس طرح سے سنٹر میں ایک کٹ لگا دیں گے پہلے اس طرح سے اس کو مارک کر لیں گے اندر کی اس سے کیا ہوگا اس سے یہ دونوں پیروں کے لیے یہ سوکس بن جائیں گے ورنہ اگر اب یہ مارکہ نہیں ڈالو گے یہ ایک ہی پیر کا بن سکتا ہے اب ہم اس کو میجرمنٹ کر لیں گے اس کو اس کے راؤنڈ کو کمپلیٹ میجر کر لیں گے اس طرح سے سنٹر سے اس طرح سے دوستو دیکھئے دوستو یہ چھو بیس انچ آ رہا ہے اس کو آپ یاد رکھئے اور کی طرف ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اوپر کے لیے میں نے یہ دوسرا کپ ڈالی ہے تب سے پہلے یہاں پہ ہم اس کو اس صدا کر لیں گے اور پھر جو ہم نے اس کی پیر کی لنگت نہ پی تھی وہ آ رہی ہے پونے گیارہ انچ تک اس میں سے ہم قریبا پونہ انچ پلس کر دیں اب جو ہم نے اوپر پیر کا جو ہم نے چوڑائی نائپی تھی وہ آ رہی تھی ساڑھے چھ انچ اس کا آدھا بن جاتا ہے سوہ تین اور اس میں ہم دو سے تین سوٹ ایکسٹرا ایڈ کر دیں گے تر سے ساڑھے تین انچ ایک سوٹ اور پھر اس کو سٹریٹ کر لیں گے یہاں تک آ دے تک ہی ہم نے اس کا جو راؤنڈ میجر کیا تھا وہ تھا چھو بیس انچ اس کا آدھا بن جاتا ہے تیرہ انچ اور اب ہم نے اس طرح سے اس کو انچ ٹیپ سے تیرہ انچ تیپ کو گولائی میں راگ دینا ہے اس طرح سے دوستو تیرہ انچ ہی آ رہا ہے اور اس میں تین سوٹ یا آدھا انچ تک ہم نے جو ہے مارجن رکھ لینا ہے تیرہ تیرہ بنتا ہے چھو بیس اور وہ کمپلیٹ راؤنڈ اس میں فٹ آ جائے گا اسی طرح سے ہم نے مارک کر لینا ہے تاکہ یہ برابر چھو بیس انچ آ جائے اب ہم نے اس کی کاٹنگ کرنی ہے اب یہاں بھی ہم اس کی کاٹنگ کر دیں گے اوپر کی طرف اس میں اوپننگ کے لیے قریباً چھ انچ کا نشان ڈال دیں گے اس طرح سے یہاں سے ہم آدھا انچی یا پونہ انچی تک نیچے کی طرف نشان ڈال دیں گے اس طرح سے اور پھر اس طرح سے اس کو گولائی دے کے ملا لیں گے اب ہم اس کو گولائی میں کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے دوستو اب دوستو ہم اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں چلیے دوستو اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں اوپر کی طرف اوپننگ ہے اس کے لیے ہم کوئی پائپنگ کٹ کر دیں گے آپ اس کے بغیر بھی سٹیچنگ کر سکتے ہو تو اسے تین سوٹ تک مارجن لے کے اس پر سٹیچنگ کر دیں گے اس طرح سے باہر کی طرف اس طرح سے ہم اس پر پائپنگ کر دیں گے یہ دیکھئے دوستو اس طرح سے ایک پیر مارجن رکھیں اس طرح سے اس طرح سے دیکھئے میں نے اس پر جو ہے سٹیچنگ کی ہے ایک پیر کی باہر کی طرف یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے ایکسٹرہ اوپر کی طرف نکلا ہے اس کو ہم کٹ دیکھا دیں گے ہاں پر تھوڑا سا کٹ ڈال دیں گے اس طرح سے اس کو فولڈ کر دیں گے اندر کی طرف اس کے بعد اس پر ہم سٹیچنگ کر دیں گے ہاں پر ہمیں کٹ ڈالا تھا اس کو اندر کی طرف کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اس سے کٹ کے اوپر سٹیچنگ کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر اور ایک سلائیڈ ڈال دیں گے مضبطی کے لئے یہاں بھی ہم سینٹر کا کٹ ڈال دیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو بھی سینٹر کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اس کی سٹیچنگ کر دیں گے یہ دیکھئے گا یہ جو ہم نے مارک کیا ہے اس کو اندر کی طرف راکھ دیں گے اس طرح سے یہاں پر کٹ اور کٹ کو ملا لیں گے اس طرح سے اور پھر اس کے اوپر سٹیچنگ کر دیں گے اس طرح سے دوسری سپیر کو بھی اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے اب ہم اس کی بھی سٹیچنگ کر دیں گے اس طرح سے اس پیر کو اس طرح سے جوڑ لیں گے اس جو ہے مارکہ ہے اس کو اوپر کی طرف رکھ لیں گے اور اس طرح سے ایک پیر کی جو ہے سٹیچنگ ہو چکی ہے یہ دائیں پیر ہیں اب ہم دوسرے پیر کی بھی سٹیچنگ کر دیں گے یہ دیکھئے دوستو یہ دونوں پیر کی سٹیچنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے دوستو اب ہم آپ کو پہن کے بھی دکھا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہو یہ سوکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی ہلا فل لگا تھا اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہماری چینل پر اگر نئے ہو تو پھر ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ شکریہ